گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصلباد نے شعبہ انگریزی کے ذریعہ احتمام پوسٹر مقابلوں کا احتمام کیا گیا ہے طالبات نے انگریزی کے جدید سورہ کے خیالات کو پوسٹرز پر ظاہر کیا وائز چانسلر ڈاکٹر روبینا فاروق نے نمائش کا دورہ کیا مزید جانیں گے جہنگی رشرف سے گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصلباد نے انگریزی دیپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام پوسٹر کمپیٹیشن انعقاد کیا گیا ہے جس کا مقصد تھا کہ طالبات کو جو کہ انگریزی پڑھ رہی ہیں لٹریٹ سے پڑھ رہی ہیں مختلف شاعروں کو مختلف عدیبوں کو پڑھ رہی ہیں ان کے آئیڈیاز کو ان کے خیالات کو وہ صرف کتابوں تک محدود نہ رہیں بلکہ میسج کی شکل میں پوسٹرز کی شکل میں وہ دیگر طلبہ تک پہنچائیں یہاں پر وائس چانسٹر ڈکٹر روبینا فاروق نے وزر بھی کیا ہے بچوں کے کام کو تو انگریز جس کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ شاید خوشک ہے یا صرف کتابوں کی حد تک ہے لیکن اس میں دیکھا کہ بچوں نے پوسٹرز بنا کر ان کو آسان کر کے پیش کیا ہے تاکہ ایسے طلبہ جو کہ شاید لٹریچر نہیں پڑھتے لیکن ان کو بھی میسج دیا جائے کہ کس شاعر کی آئیڈیالوجی کیا تھی ان کی تھوٹس کیا تھی میں سب سے پہلے انٹرڈیوز کراؤں گی انگلیش ڈپارٹمنٹ ہمارا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت ہائی اچیورز جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ نمبر اف سٹوڈنٹس ہمارے انگلیش ڈپارٹمنٹ میں اور ہماری ٹیچرز نے جس طرح بچوں کو گروہ کیا ہے انہیں لٹریچر اور کوئیٹس اور ان کو ایکسپلین کرنا سکھایا ہے اور پھر بچے سٹوڈنٹس ہماروں نے اس طرح اس لٹریچر میں انٹر ہوئے ہیں جس طرح وہ خود اس ہسٹری کا پارٹ ہیں فار اگزامپل یہ آج کی جو تیم تھی وہ موڈرن پوئیٹس پہ ہے اور جس میں ڈیتھ اینڈ وار، نیچر، سپیرچوالیٹی، وی آف لائف ان سب کو اچھی طرح ڈسکرائب کیا گیا اور میں بہت اپریشیئٹ کرتی ہوں ہماری میڈم تلت افزا اور ان کی ٹیم کو اور مبارک دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پوسٹر کمپیٹیشن آرگنائز کیا بچوں نے بہت اچھا کام پریزنٹ کیا موڈرن پوئیٹس جو ہیں ان کو ڈسپلیٹ کیا گیا جس میں مقلیف جو ان کی تھوٹس ہیں ان کو پوسٹرز میں ان کو ظاہر کیا گیا تاکہ باقی بھی طلبہ و طلبہ جنہوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے لیکن وہ پوسٹرز دیکھ کر اس کو معلوم کر سکے کہ ان کی ایڈیالوجی ان کی تھوٹس کیا تھیں بہت شکریہ جانگیر شرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے